آپ ویری گوڈ ایمینگ ڈی ایر ویورس او دو چینل ایچو کے چینل اور میں چند پرکاش آپ کے لئے لیٹس اپ ڈیٹ لے کر رہا ہوں پیارے بچوں جیسا کی ڈیلی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہے پنجاب انیورسٹی چندگڑ کی ایگزامز کے بارے میں پیارے بچوں جیسا کی آپ جانتے ہیں ایگزامز چل رہے ہیں ہمارے یو جی پی جی کے ہمارے ایون سمسٹر کے ایگزامز چل رہے ہیں پیارے بچوں اور ان کے بارے میں ڈیلی کی ڈی ہے تو وہ ویڈیو کی پوری روپ رکھا تیار کر کے آپ کو شام کو بتائی جاتی ہے تو میرے بچوں سب سے پہلے آپ کو سبھی کو نمشکار تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایچو کے چینل اور میں آج آپ کو پنجاب انیورسٹی چندگڑ کی بات کرنے جا رہا ہوں جیسا کی ایگزامز کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایگزامز جو ہے تھوڑے سے کٹھن آ رہے ہیں اور کچھ سبجیکٹس کے تو سیلیبس بھی آؤٹ آف سیلیبس آ رہے ہیں ایسے میں بچے بہت زیادہ پریشان ہیں دو سال بعد پیپر دینے کو موقع مل رہا ہے اور اسی کارنوشت وہ بڑے دکھی ہیں کہ ہمارے پیپرز صحیح نہیں ہوگی ایسے میں سلیوشن کی بات اگر ہم بات کریں تو سلیوشن تو صرف ایک ہی نکل کر آتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنی بات کو اوپر ادھیکاریوں تک پہ جائیں اور اس کا مادہم لیٹر ریپ کے ہے آپ اپنے آپ جو بھی پرسس سے گجرے ہیں پیپر کا پیٹرن کیسا آیا کوششنز اگر آؤٹ آف سیلیبس آئے لیندی آیا پیپر یا سیلیبس کرایا نہیں تھا تو یہ بات تو آپ کہہ ہی سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کی پرساشن جرور بات سنے گا اور اس کا جو سلیوشن آئے گا وہ یہ ہی ہوگا کہ آپ کی جو مارکنگ ہے وہ اتنی کٹھن نہیں ہوگی تو تھوڑی سی لوز مارکنگ یا گریس مارکس ملنے کے قارن آپ کے ریزلٹس امپروڈ ہو جائیں گے تو یہ تمام ان بچوں کے لیے ہے جن کو پیپروں میں کٹھنائی آئی ہیں وہ جرور اپنے ایک ریپریزنٹیشن لکھیں اور اپنے کنٹرولر ایگزامینیشن ریجسٹر ہیڈ آفری ریپارٹمنٹ اور وی سی کو سی سی کرنا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ آپ کے حق میں فیصلہ ہیں اسی کے ساتھ شکراتری کر کے دن آپ کا منگل میں ہوں دھنے والا